بہت سی فیمیلز کنفیوز رہتی ہیں کہ ہمیں بریس لیفٹ کرانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور اگر بریس لیفٹ کرانا لگ رہا ہے تو اس میں سکار کیا آئے گا میرا پورا سا ہی سیگنگ ہے کیا مجھے پورا سکار آئے گا یا میرا جیادہ سیگنگ ہے تو کیا سکار آئے گا ہائی میں ڈاکٹر رجی گوپتا ہوں میں بورٹ شرک پلاسک سرزن ورکنگ ڈیلی اور ہمیں بہت سی فیمیلز کنفیوز رہتی ہیں کی بریس لیفٹ کے پاتھ سکار آتے ہیں اور میں تھوڑا اپریہنسیب ہوں سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ ہم جس طرح سرجری کرتے ہیں ہماری پیشنٹس کے سوکار آتے ہیں بریس لیفٹ کے بہت ہی منیمل آتے ہیں بہت ہی خلقے ہو جاتے ہیں سمعے کے ساتھ کہ وہ آل موسٹ امپرسپٹیبل ہوتے ہیں ہاں گائب نہیں ہوتے لیکن آل موسٹ امپرسپٹیبل ہوتے ہیں I tell all my patients please understand all scars will fade with time but a saggy breast will not lift with time so you need to understand what are your options so اب کیسے بتا جائے کہ آپ کی breast sagging ہے ایک normal breast کی shape میں یا جس کی تھوڑی بہت sagging ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہے یا volume loss ہو گیا ہے جو نپل اور aerیولا کا complex ہے وہ infra memory line جس کو IMF بھی بولتے ہیں اس کے نیچے نہیں ہوتا اسی کے level پہ ہوتا ہے so آپ اپنے آپ کو mirror میں دیکھیں side view میں profile view میں اور دیکھئے کہ کیا نپل infra memory line سے نیچے جلا گیا ہے اگر ایسا ہے تو انہیں sagging شروع ہو گئی ہے اگر وہ تھوڑا سا ہی نیچے گیا ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا ہی نیچے گیا ہے یعنی around 2 cm کے آس پاس کا sagging ہے تو آپ ایک procedure کر سکتے ہیں جس کو بولتے ہیں peri-aerular bracelet اس سرجری میں جو سکار آتا ہے وہ around the area آتا ہے یہ ہی سکار آتا ہے کوئی اور سکار نہیں آتا سو یہ جو سکار ہے یہ ایک dark skin اور light skin کے junction میں ہوتا ہے تو بہت ہی hardly visible ہوتا ہے سامنے کے ساتھ بہت ہلکا ہو جاتا ہے کوئی اور سکار نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کا sagging more than 2 cm ہے یعنی breast کا جو nipple area complex ہے وہ کافی نیچے چلا گیا ہے تو آپ کو breast lift proper والا کرانا پڑے گا جس میں ہم ایک جو technique کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں short vertical scar technique یعنی ایسا scar آتا ہے سو اس کو ہم ایک layman terms میں lollipop scar بھی بولتے ہیں جس کا circle ہے وہ around at the junction of dark or light skin perior scar اور جو vertical scar وہ سامنے آتا ہے بھٹو سمجھ کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شارٹنگ بتایا بہت ہلکا ہو جاتا ہے ہم کچھ oignment بتاتے ہیں ہم لیزر بھی کر سکتے ہیں بہت ساری چھوٹی چیزیں بہت ہی فائن رہتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ depending ہم چھوٹے ٹیکنیک سے کر سکتے ہیں یا اگر اپکی sagging بہت تھوڑی سی ہے تب بڑا ہی سرجری ہوگا ایسا نہیں ہے depending upon your individual anatomy how much you have sagged the surgeon will make an appropriate decision for your individual case اس کے ساتھ ساتھ میں ایک question یہ آتا ہے کہ جی کیسے بتائے لگا ہے کہ نے آپ کو لے کر آنا ہے یہ جب یہ لے کے آنا ہے آپ کو shape بھی ٹھیک کرنی ہے breast کی یہاں پہ آپ nipple irregular complex آنا چاہئے ایک اور way ہوتا ہے کہ 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 nipple irregular complex کا اگر آپ اپنا body دیکھیں اور ہاتھ دیکھیں elbow stocks اگر ایف ج posing کام کام و کام کام نف